اسلام علیکم ویورز سب سے پہلے تو فیش کی سکین اتری ہوئی ہے کبھی فیش آتی ہے سکین کے ساتھ آتی ہے کبھی فیش سکین کے بغیر آتی ہے گھر والوں کی مرضی ہے یہ فیش ہے اور یہ فیش ہے پتر اور یہ کتنی بڑی مچھلی ہے یہ تو آپ کے گھر والے جیسے بھی لائیں ویسے بھی یہ اتنی بڑی مچھلی تھی یہ پوری مچھلی ہے کوئی ڈیڑھ کی لوگ کی قریب تھی یہ میں نے جونسیا ہے ایملی کے دانے اس کو بھگویا ہوا ہے اس کی گھٹریوں کو نکال لوں گی میں یوں کر کے دو عدد میرے پاس پودینے کی گھٹھی ہیں یہ پہ میرے پاس مسالہ جاتا ہے میں آپ کو دکھاتی چلیں یہ میرا بڑی پیسا ہوا دھنیا نمک ہے یہ میں نے مسالہ جو فیش مسالہ آپ لوگوں کو بتایا ہوئے آپ میری اگر پچھلی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا تو میں نے فیش مسالہ ٹوست کر کے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے فیش کو مسالہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ گھڑ کا بنا ہوا فیش مسالہ ہے لال میرچہ اور یہ کالی میرچہ زیڑا سوکہ دنیا کلونجی سنت رسول کے مطابق اور یہ ہو گئی حلدی اور یہ چاٹ مسالہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں یہ دو لیمون ہے یہ چاول بوائل کرنے کے لیے دو لیمون بادے خطائی کے پھول یہ دارچینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ موٹی الائچینی ہے تین عدد اور لونگ ہے ٹھیک ہے اور سوہ کلو کے قریب میں نے چاول جونس کہنا وہ میں نے بھگو دی ہیں پہلے ہی ٹھیک ہے ہاں جی یہ چار عدد میں نے ٹوماٹر لیے ایک لیسن ڈیر لیسن کی میں نے وہ لیے جوے ٹھیک ہے اور ایک میں نے بڑا سا پیاز لیا اس کو میں نے بوائل کر لیا ٹھیک ہو گیا یہ انگریڈیٹ ہو گئے جو میرے چینل پر نی ہوئے پلیس اس کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا میرا چینل سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو پورا دیکھیں آج ایسی بڑھانی بننے والی ہے جو آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں کھائی ہوگی اور یہ سپیشل میں آپ نے سوسر کے لیے بنانے لگی ہوں اور آپ کو پانچ امت جونس ہے وہ آپ کو دہی بھی چاہیے سارا مسالہ میں نے گرائنڈر میں ڈالا وہ ساتھ ہی میں سارے سپیسیز ڈالوں گی اور میں اس کو گرائنڈ کر لوں گی یہ میں نے سپیسیز بھی اسی کے اندر ایڈ کر لیے یہ میں نے چار پانچ حدد ملچے لیں یہ بھی میں نے ایڈ کی اور آپ اس کو میں گرائنڈ کروں گی یہ جو میں نے گرائنڈ کر لیا مسالہ میں اس کے اندر ڈالے لگیوں کرائی کے اندر یہ جو چھوڑ تھوڑا بجگے تھا یہ وہ ہے میں نے پانی ڈال کے سارے کا سارا جگ ساف کر لیا ٹھیک ہے ساتھ ہی اس کے اندر میں جون سے آئل ڈالوں گی آپ کو پتا ہے کہ آئل کتنا ڈالنا ٹھیک ہے میں ایک کپ کے قریب آئل ڈالوں گی اور اس کے ساتھ یہ جو دہی تھا میں وہ بھی آئٹ کروں گی صرف اتنا سا رکھ لوں گی ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کتنا سا دہی میں میں نے کیوں رکھا ہے اسی کے ساتھ جو میں نے یہ ایمبلی کا گودہ نکالا ہے ٹھیک ہے یہ ایمبلی کی گھٹھلیں ہیں ایتنی سی تھی ٹھیک ہے یہ میں نے ساتھ اس کو ایڈ کر لیا یہ بھی کیسی کے ساتھ ہی میں اس کو بھونوں گی ٹھیک ہے فش نہیں ابھی فش نہیں ڈالنی جب یہ سارا پانی ہشک ہو جائے گا مسالہ بن جائے گا پھر فش ڈالیں گے پھر آپ کو بتاؤں گی کیا آگے کیا کرنا ہے اور اس اس ٹائم تک آپ کو دینے کی جو ڈنڈیاں ہیں وہ اللہ کر لیں اور اس کے پتوں کو اللہ کر لیں ہاں جی ویورز یہ دیکھیں مسالہ جونسا اس کا سارا پانی جونسا ہے وہ اس طرح کا مسالہ ہو گیا اب ہم رکھنے اس کے لکھنے لگے اس کے اندر فش ہاں جی بھابی بسم اللہ کریں فش کا کام اور میری بھابی میرے ساتھ ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ مچھلی میرے سے بھاگ جاتی ہے اور بھابی پکر پکر کے اس کو رکھتی ہے فش فش کا کام میں بھابی ایکسپرٹ ہے میری ہاں جی آپ نے یہ فش ڈال کے اس کو آنچ کو تیز کرنا ہے آنچ کو تیز کر کے اور آپ نے اس طرح خلانا ہے یہ کیچر پکر کے اس طرح کیونکہ جب بھی فش بنتے ہیں ہمارے گھر میں تو یہ بناتی بھی بابی ہیں یا پلاو بنے تو بابی بناتی ہیں پلاو بھی میں کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بابی کا پلاو بہت فیموس ہے ماشاء اللہ یعنی کہ اپنے اس عالمے وہ فیموس ہیں کہ پلاو بہت اچھے بناتی اور فش بڑی اچھی بناتی ہیں تو مجال ہے کہ یہ ڈوئی لگائیں یہ بس اسی طرح انہوں نے ہلاتے جانا ہے اور ایسے ہی بنانی ہے ہاں جی ویورز یہ میرا مچھلی کا مسالہ بن کے ریڈی ہو گیا اور میں نے اس کو اس فارم میں رکھا ہیں چیک ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ تین گلاس ہوا کلو یا ڈیٹھ کلو کے قریب میرے پاس چاور تھے اور یہ میں نے فش کا پیس فوک کے ساتھ ایسے اٹھے کے دیکھا ہے کہ گلہ کے نہیں ماشاء اللہ میں نے کھایا بھی ہے بہت اچھا اور آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہیں سے فش ٹوٹی نہیں ہے یہ آپ لوگوں کے دیکھیں کوئی بھی آپ پیس اٹھا لیں نہ تو سکین اتری ہے نہ یہ اگر آپ میری فش والی ساری کی ساری ویڈیو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گی نہ تو سکین اتری گی نہ ہی فش میری جونس یہ وہ ٹوٹتی ہے ایدھر میں چاول بوائل کرنے لے گی ہوں بادے خطائی کے چار پھول ہیں یہ دیکھیں دارچی نہیں ہے موٹی الائچی اور لونگ ہے چیک ہو گیا اس کے اندر میں نمک ڈالوں گی اور میں اس کو جونس ہے پانی کو بوائل کرنا شروع کروں گی چاول بوائل کروں گی پھر میں تیہ لگاؤں گی تیہ کیسے لگاؤں گی وہ آپ یہ الگ سے پروسس ہے ہاں جی تو ویورز یہ دیکھیں میں نے چاول جونس ہے ایک کنی پہ میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے ٹھیک ہے جو اس کے اندر موٹے مسالے تھے وہ میں نے سارے نکال دیئے اب اس کی میں تیہ لگانے لگی ہوں بسم اللہ الرحمنی رہی تھوڑا سا میں میں نے آئیل ڈالا ٹھیک ہے اور یہ میں نے پادے چاول ڈالے ہاں جی ڈالنے کے بعد یہ ہم فش کا مسالہ اور فش اس کے سوپر ہم رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ ہی یہ میں پدینہ تھوڑا سا ٹھیک ہے پھر میں چاول ڈالوں گی سمجھے کہ میں نے چاولوں کے تین ہی سے کی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر پھر ایسے ہی ڈالوں گی ہاں جی ویورز یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے اچھا میں نے یہ بڑی جلدی ٹوڑ جا کہ آج میں نیا لے کے ہوں گی اس دو تین میں توڑ چکی ہوں آج میں اچھی ذرا کوالٹی کا لوہ کا لے کے ہوں گی ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے نہ کوئی فش کا آپ نے دیکھا ہے کہ نہ کوئی سیرہ ٹوٹا ہوا ہے نہ کوئی بوٹی ٹوٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں بھل کو سابت فش یہ تیسرا ہی سا بھی میں نے ڈال دیا ٹھیک ہو گیا تیسرا ہی سا ڈالنے کے بعد تھوڑا سامنے یہ ڈالا اور جو پیاز میں نے بری کٹنگ کیوں میں آنا اب اس کا میں ترکہ لگا کے وہ اوپر ڈالنے لگی ہوں ہاں جی تو یہ میں نے فرائے کر لیے پیاز ٹھیک ہے پیاز پیاز فرائے کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر کیے یہ میں نے زردہ رنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گیا اور زردے رنگ کے اندر ایک رنگ ڈالتا ہے یہ ریڈ کلر کا اور یہ گیا ٹھیک ہے بس آپ نے گرین کلر جونسا وہ نہیں ڈالنے یہ اچھے والے کلر ہے ہلکی سی آنچ پہ آپ نے دے دی اس کو دم پہ ٹھیک ہے ہاں جی ویورز بریانی تیار ہے آپ کے سامنے اور ماشاء اللہ اتنی ٹیسٹی اتنی زبردست کے یقین کریں آپ جو بھی بنائے گا وہ ضرور مجھے دعاو میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ تعالی اس موسم میں بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اور اسی پروسس سے بنائیں مانے کہ آپ کہیں گے کہ وہاں مہم جنت بہت زبردست ہے تو ماشاءاللہ دردو پاک پڑا کریں اور اللہ تعالی کو یاد کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا اپنا بہت زیادہ یاد رکھیں اللہ حافظ